اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ نمکین کوشت بنانے کے ایک بہت ہی بیسک اور سمپل ریسپی شیئر کریں گے جو کہ عام طور پر بکرائیت پر بنایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی ڈیش ہے جس کو ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے انپروائز کر سکتا ہے آپ چاہیں تو اپنی پسند کے کوئی سپائسز ڈال لیں اور چاہیں تو صرف نمک ڈال کر ہی بنا لیں یہ دونوں صورتوں میں مزیدار ہی بنتا ہے چلیں اس کی انگریڈنس دیکھتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس دو کلو مٹن ہے جس کو ہم نے چھوٹے پیسز میں کٹوا لیا ہے اور موسٹلی ہم نے فیٹ اتروا دی ہے عام طور پر تو اس پہ فیٹ ہو تو ہی مزیدار بنتا ہے لیکن آج ہم نے اس کے اوپر سے فیٹ اتروا دی ہے اور ادھر بہت ہی سمپل سپائسز ایک بڑی الائچی ہے آدھا چمچ ثابت زیرہ ہے آدھا چمچ ثابت کالی مرچے ہیں ایک ہول گارلک تھا اور آدھا چمچ ہمیں نمک کا چاہیے ہوگا تھوڑا سام گرم مسالہ پاوڈر اس میں یوز کریں گے اب سب سے پہلے ہم نے ایک پریشر کوکر میں ایک سے ڈیلڈ چمچ بڑا پکانے والا کوکنگ آئل کا لیا ہے تھوڑا سا اس کو گرم کیا ہے اور ساتھ ہی یہ جو ہمارے پاس ہول سپائسز تھے جس میں زیرہ ثابت کالی مرچے اور ایک بڑی الائچی تھی ان کو تھوڑی دیر کے لیے کڑ کر آ لینا ہے ہم نے چند سیکنڈ ہم نے ہول سپائسز کو بھوننا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں مٹن ایڈ کر دیا ہے اور گارلک پی ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی اور اب ہم نے اس مٹن کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لینا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا بس اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا مکس کرتے جائیں گے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے اب ہم نے اس میں آدھا چمچ نمک کا ایڈ کر دیا نمک کو بھی مکس کر لیے ہم نے اب ہم اس میں آدھا گلاس پانی کا ایڈ کر دیں گے فریش مٹن ہے تو اس کو گلنے کے لیے بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے اور اگر آپ کوکر میں نہیں پکا رہے اپنے ریگولر پاٹ میں پکا رہے ہیں تو پھر آپ اتنا پانی ڈالیں جس میں مٹن آرام سے گل جائے لیکن اس میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جائے گا آپ کو اگر ہماری طرح آپ میں بھی پیشنس نہیں ہے تو آپ ضرور اس کو ککر میں ہی بنائیں تو اب ہم اس پر لیڈ رکھیں گے اور اس کو آٹھ سیٹیوں تک ہم نے پکا لینا ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے آٹھ سیٹیوں تک اس کو پکایا ہے لیڈ اوپن کرتے ہیں مٹن گل چکا ہے ہمارا اس میں تھوڑی بہت یخنی موجود ہیں اب آپ چاہیں تو اس کو بلکل اسی طرح بھی سرف کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی کک ہو چکا ہے اور یہ یخنی سمیت آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یہ بلکل تیار ہے ہم نے اگر روٹی کے ساتھ سرف کرنا ہو تو اس سٹیج پہ ہم اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن آج ہم نے بھنا ہوا نمکین گوشت بنانا ہے تو ہم تھوڑا سا یہ جو یخنی ہے اس میں سے خوشک کر لیں گے اور اب ہم نے یہ کوٹر چمچ پسا ہوا گرم مسالے کا اس میں ایڈ کی ہے لٹ رکھ دیں گے اور تین سے چار منٹ اس کو اور پکا دیں گے تین چار منٹ ہو گئے ہیں جو اس میں یخنی بچی ہوئی تھی وہ سائیڈ رائے ہو گئی ہے ککنگ آئل آپ کو سائیڈوں پر نظر آ رہا ہوگا اور یہ گرم مسالے کی خوشبو بھی اس گوشت میں شامل ہو گئی ہے گوشت کمپلیٹلی گل چکا ہے اور بھن چکا ہے بہت ہی مزیدار ہمارا نمکین گوشت تیار ہو گیا یہ تو تھی نمکین گوشت کی بہت ہی بیسک سمپل اور ایزی ریسپی اور جلدی تیار بھی ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی چی کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کر دیں یا اپنی پسند کے کوئی بھی ہول سپائسز ایڈ کر دیں یہ ہر طرح سے ہی مزیدار لگتا ہے اب ہم اس کو ایک سرونگ ڈش میں نکال لیں گے اب ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کوئی ریسپی اچھی لگے گی جاتے جاتے ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے جائیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ضرور لائک کیا کریں اور کومنٹ بھی ضرور کیا کریں ہمیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں تینکیو فر ووچنگ شواتہ